مذرگان محترم واجب الحترام علماء اکرام موزز محترم بانی مجالس جناب میت و فیلی صاحب قبلہ عزاداران شہزادی کونین ماتنداران بزت رسول اللہ میرے لئے یہ مقام فخت اور محل افتخار ہے کہ مجھے سرزمینے حیدر آباد پر برہدر عزیز خاشم بھائی کے وسیلے سے پہلی مرتبا آپ حضرات سے ملاقات و خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے آپ حضرات کا ذوق علمی آپ حضرات کا بلند آلہ اور عرفہ میار سماعت میرے ذہن و دل و دماغ سے خوشیدہ نہیں ہے اس سرزمین کا علمی پسمندر اگر آنکھوں سے نہیں دیکھا تو تاریخوں میں پڑھا ضرور ہے اور یہ ماشاءاللہ اس مقدس اور محتم بشان باوقار آستانِ زہران تاحتِ نظر بزرگانِ ملت نوجوانانِ ملت اور مومنینِ مومنات کا یہ عظیم الشان اجتماع میری لزت افضائی کی اتنا کافی ہے کہ بے ساختہ میں نے اپنے چند دوستوں کو گزشتہ سے بے وستہ شب ایک شیر سنایا تھا جی چاہتا ہے کہ آغازِ تقریر سے پہلے وہ آپ سب کی نظر کر دوں ہم جس کی بارگاہ میں بیٹھیں جس کے آستانے میں ہم حاضری کا اس وقت شرف حاصل کر رہے ہیں یہ آستانہ اتنا عظیم آستانہ ہے یہ دروازہ جسے درِ بطول کہتے ہیں یہ اتنا عظیم دروازہ ہے کہ جس پر آنے کے لیے نسلن بادنسلن حسب نسب کی شرافت لازمی ہے اس آستانے توجہ ہے نا عظیم آستانہ اس آستانے پر اس دروازے پر آنے کے لیے حسب نسب کی شرافت اس قدر زیادہ ضروری ہے اور یہ خطابت نہیں ہے میں اسے آگے چل کر قرآن مجید کی آیات ثابت کرو کہ اس آستانے پر اس دروازے پر شہزادی کے صرف آنے کے لیے خاندانی پس منظر اتنا پاکیزہ ہو کہ شجرہ نسب کی کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہ ہو کہیں سے بھی اور اگر کسی بھی مرحلے میں کسی کے شجرہ نسب کی کوئی کڑی کہیں ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ دربدر کا بھیکاری تو رہے گا درِ بطول کا پجاری نہیں بن سکتا اس دروازے پر آنے کے آداب عجیب ہیں اس دروازے پر حاضری کا سلیقہ عجیب ہے اس آستانے پر سر جھکانے کے طریقے اور ہیں اس دروازے سے بھیک مانگنے کے سلیقے اور ہیں لوگ کچھ بھی کہیں لیکن جو حقیقتیں ہیں وہ کبھی بدلہ نہیں کرتی اس دروازے پر آنے کے لیے صرف فرشتوں کو ہی اجازت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے بھی اجازت لینے کی ضرورت ہے جس کی اجازت سے کائنات کا کوئی ذرہ جس کی اجازت کے بغیر کائنات کا کوئی ذرہ اپنے محور پر نہ حرکت کر سکتا ہے نہ گردش کر سکتا ہے سمجھو ہے آپ یعنی نہیں میں اس بات کو ذرہ سے اور واضح کرتا ہوں بھئی آدم سے لے کر بہت واضح اور براہ راست آتا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ آپ کو ضرورت انتظار نہ ہو تمہید میں اب باتیں مہت زیادہ کرنا ہے اس لیے جناب آدم على نبینا سنے جناب عیسیٰ تک ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے پوری توجہ میں چاہوں گا ایزان محترم اس جملے پر اور کہیں کہیں کبھی کبھی کوئی وقت عطا کا ایسا ہوتا ہے ان کی بارگاہ سے کہ جو جملہ اپنا نہیں ہوتا اور پھر جب جملہ ان کا ہو تو اس جملے کی قدر ان کی شان کے مطابق کرنا چاہیے سننے والوں کو ہماری حسد کے مطابق نہیں یعنی اسے یوں سمجھ لیجئے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کے معصوم قافلے عدب کے ساتھ جس دروازے پر آ کر رک جائیں اس دروازے کو در مصطفیٰ کہتے ہیں توجہ توجہ پورے آخری آدمی تک توجہ چاہوں گا جملہ مکمل ہونے تک آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہدا پیغمبروں کے معصوم قافلے علی لازم قافلے پر نور قافلے عدب کے ساتھ جس دروازے پر آ کر رک جائیں اور رک کر سلامی دیں اس دروازے کو در مصطفیٰ کہتے ہیں اور محمد مصطفیٰ جس دروازے پر آ کر نمازِ صبح سے پہلے عدب کے ساتھ آ کر سلام کرے اس دروازے کو در فاطمہ کہتے ہیں بلندترین صلوات دے جیئے محمد وارے محمد کہنے والے سلامت رکھیں یا علی مدد کہنے والوں کو بہت شکر اگدار آپ کی توجہات پر جس دروازے پر ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہدا اور پیغمبروں کے قافلے عدب سے آ کر سلام کرے رک جائیں اس دروازے کو در مصطفیٰ کہتے ہیں اور خاتم النبیین جس دروازے پر آ کر نمازِ صبح سے پہلے بولی نہیں فرما رہے تمہیں چاہتے ہیں نمازِ صبح سے پہلے اٹھا کر دے کے صاحبِ سوائقِ محرقہ ابن حجر نے جو بدترین دشمن ہے ہمارا اس نے لکھا ہے اپنی روایت میں کہ آیئے تطحیر کے نزول کے بعد سرکارِ خطوی مرتبت کا یہ طریقہ ہو گیا تھا کہ اپنے بیت و شرف سے نمازِ صبح کے لیے جب مسجد کی طرف روانہ ہوتے تھے تو نماز سے پہلے درِ بطول پر حاضری دے کر السلام علیکم جاہلِ بیتِ نبوبہ کہتے تھے تو اے سنتِ رسول کے دعوے دارو پیغمبر کی سنت کیا ہوئی پیغمبر کی سنت نماز پہنا نہیں نماز تو اللہ کی عبادت ہے پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ اپنی صبح کا آغاز سلام فاطمہ سے کیا تھے یہ علیکہ موسیقی موسیقی